یونٹ نمبر 3 دی پلانٹ ورلڈ ایکچر نمبر 2 is about germination germination کیا ہے germination اس پروسس کو کہتے ہیں جس میں سیڈ جو ہے وہ گرو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور پلانٹ بن جاتا ہے germination is when a seed or spore starts growing and become a plant اس پروسس کا نام ہے جس میں سیڈ گرو کرنا سٹارٹ کرتا ہے اور پلانٹ بنتا ہے the process of a plant changing from a seed into a fully grown plant is known as its life cycle اور وہ پروسس جس کے ذریعے جو سیڈ ہے وہ گرو کر کے پوری طرح سے گرو کر کے پلانٹ کے اندر change ہو جاتا ہے اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں life cycle of plant there are four main stages in the life cycle of plant life cycle of plant کی four stages ہیں number one ہے seed کی فارم میں ہوتا ہے number two seed with roots and shoot seed جو ہے اس کے اندر سے roots اور shoot جو ہے وہ گرو کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے number three ہے plant with leaves اس کے بعد plant جو ہے اس کے اوپر leaves گرو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں and number four is plant with flowers اور number آخری میں کیا ہوتا ہے کہ پلانٹ کے اوپر flowers جو ہیں وہ بھی گرو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں باری باری پڑھیں گے اب ہم ان کو number one ہے seed stage the life cycle of a plant begin when a seed is produced by an adult plant and start growing in the ground وہ کہہ رہے ہیں کہ پلانٹ کا life cycle تب سٹارٹ ہوتا ہے جب وہ ایک adult plant سے اپنا جو بڑا پلانٹ تھا اس سے پروڈیوس ہوتے ہیں اور soil جو ہے گراؤنڈ جو ہے اس کے اندر جا کر گرو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو تب جو ہے وہ life cycle of plant جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے this seed needs water and nutrients seed کو بھی گرو کرنے کے لیے water پانی اور nutrients کی ضرورت ہے nutrients are minerals and vitamins that help in growing nutrients کیا ہیں nutrients جو ہیں وہ minerals اور vitamins ہیں جو کہ اس کو گرو کرنے میں اس seed کو گرو کرنے میں help کرتے ہیں number two پہ ہم پڑھیں گے second جو point ہے life cycle of plant کا وہ ہے seed with roots and shoots seed جو ہے وہ تھوڑا سا گرو کرے گا اور اس سے roots اور shoots جو ہیں وہ گرو کرنا سٹارٹ کریں گی with the right amount of water and nutrients in the earth the seeds start to grow roots and shoots وہ کہہ رہے ہیں کہ جب seed کو صحیح مقدار میں پانی اور nutrients یعنی minerals اور vitamins ملتے ہیں earth کے اندر تو seed جو ہے وہ grow کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور seed جب grow کرتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی roots اور shoots جو ہیں وہ develop ہونا بننا شروع ہو جاتی ہیں the roots spread into the ground roots جو ہیں وہ ground کے اندر soil کے اندر spread کر جاتی ہیں so that plant cannot be moved easily تو تاکہ وہ جو plant ہے وہ firmly اپنی جگہ پر رہ سکے ادھر ادھر کہیں move نہ کرے the shoot break through the surface of the earth اور جو shoot ہے کیونکہ seed جو ہے کیونکہ وہ soil کے اندر ہوتا ہے تو shoot جو ہے اس نے زمین سے باہر نکلنا ہوتا ہے تو وہ earth کو اندر تھوڑی سی جگہ بنا کر اور ارث کو تھوڑا سا break کر کر وہاں سے shoot جو ہے وہ بہار آ جاتی ہے number 3 ہے plant with leaves اب جو ہے plant کے اوپر leaves grow ہوں گے after the plant break through the earth it gets sunlight that help it grow it now grows the leaves وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ shoot ہے وہ earth کو break کرتی بھی بہار آ جاتی ہے تو اب اس shoot کو کیونکہ sunlight بھی مل رہی ہے تو اس پر کیا grow کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں leaves plant with flowers اب plants کے اوپر پھر بعد میں flowers لگتے ہیں when a plant is fully grown جب plant پوری طرح سے grow کر جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے it produces flowers وہ flowers produce کرتا ہے where the seeds are produced اور پھر جو ہے ان flowers کے اندر seeds produce ہوتے ہیں the seeds are scattered by the wind or some other means and start growing in the earth اور پھر دوبارہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جو seed جو flower کے اندر بنے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے چاہے تیز ہوا آئی ہے اس کے ذریعے animals کے ذریعے insects کے ذریعے وہ جو ہیں وہ دوبارہ سے کہاں پر چلے جاتے ہیں soil کے اندر چلے جاتے ہیں اور جب وہ soil میں جائیں گے تو وہ دوبارہ سے جو ہے وہ grow کریں گے اس طرح سے جو life cycle ہے plants کا وہ چلتا رہتا ہے then the life cycle begin for the new plant اور اس طرح ایک new plant جو ہے وہ seed سے grow کرتا ہے جب وہ پوری طرح سے grow کر جاتا ہے flowers بنا لیتا ہے اس کے بعد وہ flower seed produce کریں گے اور دوبارہ سے وہ seeds جو ہیں وہ ارتھ کے اندر جائیں گے اور پھر اس سے نئے plants بنیں گے اور یہ جو cycle ہے وہ اسی طرح چلتا رہتا ہے میٹھے جیل م